کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں سامین اکرام مہابارت کے چند چوٹی کے پندتوں میں ایک نام وید پرکاش کا بھی لیا جاتا ہے وید پرکاش برہمن ذات کا ہندو ہے وہ الاباد یونیورسٹی سے منسلک ہے وید پرکاش کو سنسکرت زبان کا ماہر ایک بہترین سکالر اور آلہ پائے کا محقق مانا جاتا ہے وید پرکاش کی بھارت میں شائع ہونے والی کتاب کالکی اتار نے نہ صرف بھارت میں بلکہ دنیا بھر میں دھوم مچا کے رکھ دی ہے کیونکہ اس نے اپنی یہ تحقیق پر مبنی کتاب پوری محنت اور دیانتداری سے مکمل کرنے کے بعد بھارت کے آٹھ بڑے مشہور و معروف پندتوں کے سامنے رکھی اور کہا کہ اس میں سے غلطیاں نکالو انہوں نے پورے غور و خوز کے بعد اس کی تحقیق کے بارے میں کہا کہ اس کتاب میں دیئے گئے تمام حوالے درست اور درجہ استناد کو پہنچے ہوئے ہیں پندت وید نے اپنی اس کتاب کا نام کالکی اتار رکھا ہے جس کے معنی ہیں کائنات کا آخری رہنما اس نے ہندووں کی مذہبی کتابوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ کالکی اتار صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں سامین یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہندووں کی مذہبی کتابوں میں بھی کالکی اتار کے نام سے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری رسول کا ذکر ملتا ہے اور ہندو اس کالکی اتار کا ابھی تک شد و مد کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں لیکن پندت وید پرکاش نے اپنی مذہبی کتاب کے حوالے دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ کالکی اتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جو کہ مکہ مکرمہ میں آئے اور اپنی حیاتِ طیبہ گزار کر ہمیں اصل اور سیدھا راستہ دکھا گئے اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہندو جہاں جہاں بھی موجود ہیں اگر انہوں نے سورگ میں یعنی جنت میں جانا ہے تو وہ کلمہِ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیں کیونکہ اب اور کوئی کالکی اتار دنیا میں نہیں آئے گا سامین پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں دستک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں سامین پندت وید پرکاش نے اپنے اس دعوے کو ہندووں کی مذہبی کتابوں سے مندرجہ زیل حوالے دے کر ثابت کیا جو ہم آپ کی نظر کرتے ہیں نمبر ایک پندت وید پرکاش کا کہنا ہے کہ ہندووں کی تمام مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ کالکی اتار یعنی کائنات کے آخری رہنما بہترین گھڑ سوار ہوں گے وہ تیر اندازی اور شمشیر زنی میں بھی ماہر ہوں گے اور یہ خصوصیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھیں نمبر دو پندت وید نے بتایا کہ ہماری کتابوں میں واضح لکھا ہوا ہے کہ کالکی اتار کے جسم سے خوشبو آتی ہوگی جبکہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی لہٰذا یہ پشگوئی بھی انہی پر پوری اترتی ہے نمبر تین پندت وید پرکاش کا کہنا ہے کہ ہندووں کی مشہور مذہبی کتاب وید میں لکھا ہے کہ کالکی اتار بھگوان کا دنیا میں بیجے جانے والا آخری اتار ہوگا جو پوری دنیا کو سیدھا راستہ دکھائے گا اور وید کی یہ پشگوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری اترتی ہے نمبر چار وید کی پشگوئی کے مطابق کالکی اتار ایک جزیرے میں پیدا ہوگا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ تل عرب میں پیدا ہوئے تھے لہٰذا یہ پشگوئی بھی انہی سے متعلق ہے نمبر پانچ پندت کا کہنا ہے کہ مقدس وید میں لکھا ہے کہ کالکی اتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سو مانب ہوگا جبکہ سنسکرت زبان میں وشنو بھگوان کو کہتے ہیں اور بھگت بندے کو کہتے ہیں یعنی بھگوان کا بندہ جس کا عربی ترجمہ بنتا ہے عبداللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا اور اسی طرح سو مانب کا مطلب سنسکرت زبان میں امن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ تھا لہٰذا ہماری کتاب کی یہ پیشگوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری اترتی ہے نمبر چھے مقدس وید میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار زیتون اور خجور استعمال کرے گا اور اپنے کول و فیل میں سچا اور دیانتدار ہوگا جبکہ یہ پیشگوئی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری اترتی ہے کیونکہ زیتون اور خجور ان کی مرغوب غزا تھی جبکہ ان کی سچائی اور دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ اہلِ قریش انہیں صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے نمبر سات مقدس وید کہتی ہے کہ کالکی اوتار اپنے زمانے کے معزز ترین خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا اور عرب کے مشہور قبیلے قریش کی عزت و حرمت کا یہ عالم تھا کہ عراق اور شام والے بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان میں بھی یہ قبیلہ اپنی عزت و توقیر کی وائے سے نمبر آٹھ وید میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار کو بگوان اپنے ایک خصوصی قاسد کے ذریعے غار میں تعلیم دے گا اور یہ پیشگوئی بھی پوری ہو چکی ہے کہ بگوان نے اپنے مقدس فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے غارِ حرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی نمبر نو نمبر نو بگوان کالکی اوتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا جبکہ جنگِ بدر میں بگوان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے فرشتے اتارے تھے لہٰذا ہماری یہ پیشگوئی بھی انہی پر پوری اترتی ہے نمبر دس وید پرکاش کا کہنا ہے کہ ہندو ازم کے مطابق بگوان کالکی اوتار کو ایک ایسا گھوڑا عطا فرمائے گا کہ جس پر بیٹھ کر وہ زمین اور آسمانوں کی سیر کرے گا اور یہ پیشگوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری اترتی ہے کہ وہ براغ پر بیٹھ کر میراج صریف کے لیے آسمانوں میں چلے گئے سامین اکرام عالمی سکالر اور ہندو پندت وید پرکاش نے تمام ہندووں کو اسلام قبول کرنے کا اندیا دے دیا ہے اور انشاءاللہ و تعالی جب اسلام غلبہ پائے گا تو یہ تمام ہندو درم مسلمان ہو جائے گا قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامین آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کا پروگرام کال کی اتار جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اجازت چاہیں گے اللہ نگے بان